نے قرار دیا کہ ووٹ کی سکریسی ہمیشہ کے لیے دائمی نہیں رہتی سینٹ الیکشن آئین کی مطابق ہوں گے چیپس جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ووٹ ہمیشہ کے لیے خوفیار نہیں رکھ سکتا ووٹنگ میں کسی حد تک سکریسی ہونی چاہیے یہ تائین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے مریم نواز کہتی ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا آئین ووٹ چورو کی چال بازیوں سے باراتر ہے اب خمبے نوشتی خسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا وویلہ کر رہی ہے یاد رکھو ڈس کا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی ووٹ کی طاقت سے درتے کیوں ہو مریم اور اگزیب کہتی ہے کسی کی ہار یا جیت نہیں فیصلہ آئین کے مطابق ہے انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے چیئرمن سینٹ کے انتخابات میں نون لیگ اوپن بیلٹنگ ہی چاہتی تھی چیئرمن سینٹ کے انتخابات میں عمران صاحب گلے میں رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ کا آئینی اور قانونی فیصلہ ہے سینٹ الیکشن دلچسپ ہوں گے حفیظ شیخ اسلام آباد سے جیتیں گے باقی صوبوں میں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے خیبر پختونخہ میں بھی بات چیت چل رہی ہے اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا شبلی فراز کہتے ہیں فیصلے میں ووٹ دائمی نہ ہونا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی گئی الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ سینٹ الیکشن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے بیلٹ پیپر پر بار کورڈ یا سیریل نمبر لگایا جائے وزیراعظم عمران خان نے سینٹ انتخابات سے پیسے کا عمل دخل ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی وقت کا تقاضہ اور ہے اور زمینی حقائق اور ہے موسیقی